ہائے سٹیورنٹس میں ہوں اے آر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے آر انگلیش لیب آج کے لیکچر میں ہم ایرہ ڈیٹیکشن ڈسکس کریں گے جو کہ گرامر میں بہت ہی ایمپورسنٹ ہے لیٹس ٹارٹس اگر سنگلر سبجکس ایر پریسیڈڈ بائی ایچ اور ایوری پریسیڈڈ مینز ان سے پہلے یعنی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر سنگلر سبجکس آتے ہیں اور ان سے پہلے وہاں پہ ہمیں ایچ یا ایوری میں سے کوئی ایک ورڈ ملے سنگلر واب is used تو ہم نے وہاں پہ جو واب use کرنا ہے سنگلر use کرنا ہے ایکزامپلز پہ آئیے گا ایچ اف اوز آر افریڈ اف گوئنگ دیر ہم میں سے ہر ایک وہاں جانے سے ڈرتا ہے اب اگر اردو سنس پہ غور کیا جائے تو ہے آرہا ہے آخر میں جو سنگلر کو شو کرتا ہے اور سٹارٹ میں دیکھیں آپ ایچ آرہا ہے ایچ کا مطلب ہر ایک ہی ہوتا ہے جو کہ ایک سنگلر کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پر اس نے جو واب use کیا ہے ہیلپنگ واب use کیا ہے وہ آر کیا ہے جو کہ غلط ہے تو اس وجہ سے یہ سنٹینس ہمارا انکریکٹ ہے جو کریکٹ سنٹینس بنے گا وہ یہ بنے گا ایچ اف اوز اس افریڈ اف گوئنگ دیر ہم اس سے ہر ایک وہاں جانے سے ڈرتا ہے اگر کہیں بھی آپ کو سٹارٹ میں ایچ مل جائے تو آگے جو آپ واب use کرتے ہیں وہ سنگلر use کرتے ہیں یہ ہے اس بات کا مطلب تو یہاں پہ ایچ آ رہا ہے سٹارٹ میں اس وجہ سے ہم آگے جو use کر رہے ہیں ہیلپنگ واب is use کر رہے ہیں جو کہ سنگلر ہے سیکنڈ اگزامپل پہ آئیے گا ہر کوئی کلاس میں حاصر رہا ہے اب یہ سنٹینس غلط ہے کیوں سٹارٹ میں اگر دیکھیں تو آپ کو بس ایوری آ رہا ہے جب بھی آئے گا ایوری تو اس کا مطلب آگے آپ نے جو واب use کرنا ہے وہ سنگلر use کرنا ہے تو اس نے یہاں پہ پلورل use کیا ہے مطلب آر use کیا ہے جو کہ پلورل ہیلپنگ واب میں ہم لیتی ہیں تو یہ غلط ہے تو یہاں پہ ہم نے سنگلر لگانا ہے تو ہمارا جو ایک کریکٹ سنٹینس بنے گا وہ یہ بنے گا everyone is laughing in class everyone is laughing in class یہ ہمارا کریکٹ سنٹینس بنے گا تو یہ تھا جہاں ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے error detection discuss کیا I'm sure آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ میں آیا ہوگا ہماری حوصلہ افسائی کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل AR English Lab ضرور سبسکرائب کریں Thank you Bye Bye